اسلام علیکم دوستو واسفلی ٹی وی پر آپ کو خوش شامدی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے فاسٹ بالر حسن علی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کرکٹ کی دنیا میں پاکستان اور انڈیا ٹیم کی بات کی جائے تو انڈیا کو ہمیشہ سے اچھے بیٹسمن کی وجہ سے جانا جاتا ہے جبکہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کرکٹ کے کھیل کو عظیم فاسٹ والر عطا کیے دوستو حسن علی ساتھ فروری 1994 کو پنجاب کے شہر منڈی بہاودین میں پیدا ہوئے ان کی موجودہ رہائش گجرہ مالا کے نواہی علاقے لڑے والا وڑائچ میں ہے انہوں نے اپنا سارا بچمن لڑے والا وڑائچ میں گزارا حسن علی کو بچمن سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی انہوں نے دس سال کی کم عمری میں کرکٹ کھیلنا شروع کی جب ان کے والدین نے کرکٹ میں ان کا یہ شوک دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے میں ایک جیم اور سیمٹ کی پیچھ بنا دی تاکہ وہ اپنا شوک پورا کر سکے یہ اپنے گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے دوستو ایک انٹرویو میں جب حسن علی سے پوچھا گیا کہ کرکٹ میں آپ کے آئیڈیل کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ وقار یونیسی میرے آئیڈیل ہیں جب میں ان کی فاسٹ بالنگ دیکھتا تھا تو مجھے فاسٹ بالر بننے کا شوک لگا دوستو اتاور ایمان اکیڈمی کے انچارچ اتاور ایمان حسن علی کے بڑے بھائی ہیں یہ خود بھی زلی سطح کے ایک اچھے بلے باز ہے حسن علی کے بھائی کا کہنا ہے کہ جب کبھی بھی میرا میچ ہوتا تو حسن میرے ساتھ میچ کھلنے ضرور جاتا تھا اور جب وہ دس سال کا تھا تو میں نے ان کے اندر بالنگ کا جنون دیکھ لیا اور پھر میں اسے اپنے کوچ زفر انصر کے پاس لے گیا جنہوں نے نومان انور اور عمران نزید جیسی کھلانیوں کو پہچان دی زفر انصر کا کہنا ہے کہ جب میں نے حسن کی بالنگ دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ حسن ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اور میں نے اسے تربیت دینا شروع کر دی حسن علی ڈیلی آٹھ ہٹ گھنٹے تک پریکٹس کیا کرتا تھا حسن کی شامدار بالنگ پر ان کے بھائی عطاور احمان اور کوچ زفر انصر نے انتھک محنت کی اور آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور یہ کلب کرکٹ سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں پہنچ گئے اور سیال کورٹ ریجن کی جانب سے کافی عرصہ تک کھلتے رہے دوستو حسن علی نے اپنا پہلا میچ انیس سال کی عمر میں لاہور راوی کی طرف سے کھیلا دو ہزار سولہ میں پاکستان سوپر لیگ میں پشاور ظلمی کی فرانچائز نے حسن علی کو دس ہزار یو ایس ڈالر یعنی پاکستانی دس لاکھ روپے کے عوض خریدا تو یہ بطور کرکٹر اور فاسٹ بالر ان کا پہلا کڑا امتحان تھا انہوں نے پی ایس ایل کے پہلے ہی ایڈیشن میں شاندار کارگردگی کا مزارہ کیا اور گیارہ میچز میں سے بارہ وکیٹس لیتے ہوئے ٹیم کے دوسرے ٹاپ وکیٹ ٹیکنگ والر قرار پائے اور یہی سے ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی دوستو وسیم اکرم نے حسن علی کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ہمارے وطن عزیز کے لیے کچھ خاص کر سکتا ہے اگست دوہزار سولہ میں انگلینڈ اور آئرلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی ٹیم کا جب اعلان کیا گیا اس کے بعد ان کا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو بھی انگلینڈ کے خلاف سات ستمبر دوہزار سولہ کو کروایا گیا یوں حسن علی کو ایک ماہ میں ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی دونوں کے ایپس مل گئیں یہ سال دوہزار ستارہ میں اسٹیلیا اور ویسٹن ڈیز کے خلاف اوڈی آئی میچز میں پانچ پانچ وکیٹس بھی حاصل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنا واحد ٹیسٹ میچ بھی کھیل چکے ہیں دوستو حسن علی پاکستان کا قیمتی احساسہ ہے سارے پاکستان کو اس نوجوان پر فخر ہے ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی یہ پاکستان کی کامیابیوں میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور نوازیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل واسفلی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا اللہ نگے بان